بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدی ٹوڈے پائنٹ یوٹیوب چینل پر ناظرین ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے ملک سروے کے مطابق نوے فیصد سے زیادہ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں مہنگائی اور قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے نیچنل کرپشن پرسیپشن سروے دوزار اکیس کے نتائج کے مطابق بانوے شارعہ نو فیصد پاکستانی مجودہ پی ٹی آئی حکومت میں مہنگائی اور قیمتوں میں اضافہ کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں یہ شرعہ چار شارعہ چھ فیصد تھی جبکہ پاکستان پپل پارٹی کی حکومت میں مہنگائی کی شرعہ دو شارعہ پانچ فیصد تھی اس کے علاوہ سروے میں شامل پچاسی شارعہ نو فیصد لوگوں نے کہا کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران ان کی آمدنی میں بھی کمی آئی ہے جب مہنگائی اور بیروزگاری کی وجوہات کے بارے میں پوچھا گیا تو پچاس شارعہ چھ فیصد لوگوں نے حکومتی نا اہلی تیس شارعہ تین فیصد نے کرپشن سولہ شارعہ چھ فیصد نے پالسی پر عمل درامت نہ ہونے اور نو شارعہ چھ فیصد نے حکومتی معاملات میں سیاست دانوں کی بے جامداخلت کو ذمہ دار ٹھہرایا سروے کے جواب دہندگان کی اکسریت پچاسی شارعہ نو فیصد کا خیال تھا کہ وفاقی حکومت کی خود احتسابی گیر تسلی بخش ہے مزید یہ کہ ان میں سے چھاسٹھ شارعہ آٹھ فیصد نے حکومت کی احتساب کی مہم کو جزبی اور نامکمل قرار دیا سروے کے مطابق چالیس فیصد پاکستانیوں نے پولس کو سب سے کرپ شعبہ قرار دیا عدلیہ کو سترہ شارعہ چار فیصد اس کے بعد دس شارعہ تین فیصد لوگوں نے ٹھیکے داری یا ٹینڈرنگ کو کرپ شعبہ کہا جبکہ کمزور احتساب طاقتور لوگوں کی لالچ اور کم دنکواہوں کو کرپشن کی اہم وجوہات قرار دیا گیا سروے کے نتائج کے مطابق جن عمامی خدمات کے لیے لوگوں کو رشوت دینا پڑی ان کے فیرست میں سڑکوں کے ٹھیکے صفائی سترائی اور کچھرہ اٹھانا پانی تک رسائی اور نکاسی آب کا نظام کے ساتھ سرے فیرست ہیں جب لوگوں سے ان اقدامات کے بارے میں پوچھا گیا جن سے بد انوانی کو کم کیا جا سکتا ہے تو چالیس فیصد پاکستانیوں نے سخت سزاؤں کا مطالبہ کیا چونتیس اشاریہ چھ فیصد نے کہا کہ قومی احتساب بیورو نیپ کی جانب سے بد انوانی کے مقدمات کو تیز کرنے کے ذریعے سرکاری افسران کا احتساب کیا جائے جبکہ پچیس اشاریہ تین فیصد نے کہا کہ بد انوانی میں سزا پانے والوں پر سرکاری عودے رکھنے پر مکمل پبندی آئیت کرنے سے کرپشن کم ہو سکتی ہے ناظرین ابادی کے ایک بڑے حصے کاسی شاریہ چار فیصد نے انکار کیا کہ وہ خوشی سے رشوت دیتے ہیں اور اسی طرح یہ ایک واضح تاثر تھا کہ عوامی خدمات کی فراہمی میں سستی یا تخیری حربوں کے ذریعے عوام سے رشوت وصول کی جاتی ہے سروے میں مقامی حکومتوں کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کو بھی دیکھا گیا خاص طور پر کوویڈ نائنٹین جیسی وبائی مرض اور اس سے نمٹنی کے لیے مرکز کے اقدامات کے سلسلے میں سروے میں شامل تقریباً 47.8 فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ اگر بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندے مجود ہوتے تو وبائی امراض کے بارے میں اگاہی پیدا کرنے کے لیے حکومت کی مہمات کو موثر انداز میں شروع کیا جا سکتا تھا جواب دہندگان کے ایک بڑے حصے نے یہ بھی محسوس کیا کہ مقامی حکومتوں کی ادم مجودگی کی وجہ سے پبلک سیکٹر میں نچری ستا پر بدنوانی میں اضافہ ہوا رپورٹ میں بتایا گیا کہ 90 فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ انہوں نے وفاقی حکومت کی وبائی مرض سے متعلق امتادی کوششوں کے دوران کسی سرکاری حلکار کو رشور نہیں دی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق سروے میں ملک کے ہر صوبے کے چار شہروں میں سے ایک ہزار چھ سو افراد سے جواب طلب کیے گئے رما سال جنوری میں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے جاری کردہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو چوبیسوے نمبر پر ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں چار درجے کمی ہیں سی پی آئی ایک سلانہ انڈیکس ہے جو پبلک سیکٹر کی بدنوانی کے تصورات کی بنیاد پر ممالک کی درجہ بندی کرتا ہے تو ناظرین یہ تھی ماری آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ